بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین امیزنگ پوائنٹ میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں ناظرین آزرپائی جان اور آرمینیہ کے درمیان آزرپائی جان جاری جنگ میں ایرانی فوج کی دھماکے دار اینٹری نے آرمینی فوج کے ہوش اڑا دیئے ترکی کے بعد ایران نے بھی آزرپائی جان کی حمایت کا اعلان کر دیا اور جنگی سازو سمان کارباغ بھیج دیا ایرانی فوج نے کارباغ پہنچ کر آزرپائی جان کی فوج کے ساتھ مل کر اپنی توپوں کا رخ آرمینی فوج کی طرف پھیر دیا آزرپائی جان نے کارباغ کو آرمینی فوج کا قبرستان بنا دیا کارباغ میں آرمینیہ کی فوج کی لاشوں کے دھیر لگ گئے ویڈیو میں مزید آپ کو بتائیں گے کہ ایران نے کتنے فوجی اور کتنا جنگی سازو سمان آزرپائی جان کی مدد کے لیے بھیجا ہے جس سے آرمینیہ کی فوج خوف زدہ ہے ویڈیو میں مزید آگے بڑھنے سے پہلے تمام نئے آنے والے احباب جو بھی ابھی ہمارے اس چینل پر آئے ہیں ان سے درخواست ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں دیئے گئے بیل آئیکن کو بھی پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے تو چلتے ہیں ویڈیو کی جانب ناظرین آزربائی جان اور آرمینیہ کے درمیان جاری جنگ کو اب تک چالیس دن ہو چکے ہیں اور یہ جنگ روزانہ کی بنیاد پر شدت اختیار کر رہی ہے دونوں جانب سے گولہ باری اور جھڑپوں میں شدت آ رہی ہے جس سے دونوں ممالکی علاقتوں کی تعداد میں اضافہ ہو رہا ہے لیکن تازہ ترین اطلاعات کے مطابق آرمینیہ کی فوج بھاری مالی اور جانی نقصان کا سامنا کر چکی ہے اطلاعات کے مطابق اب تک آرمینیہ کے ایک ہزار سے زائد فوجی ہلاک ہو گئے ہیں جبکہ ہلاکتوں کا سلسلہ ابھی جاری ہے کاراباک کے حکام نے کہا کہ ستائیس سبتمبر سے اب تک ایک ہزار سے زائد ہلاکتیں ہو چکی ہیں انہوں نے کہا کہ جب تک یہ جنگ جاری ہے ہلاکتوں کی تعداد دنیا کے سامنے رکھنے کا یہ سلسلہ جاری رہے گا آزربائی جان کے وزیر دفاع نے کہا کہ پاکستان آرمینیہ کی جانب سے ان کے شہری علاقوں میں گولہ باری کی جا رہی ہے تاہم انہوں نے فوجی ہلاکتوں کی تعداد واضح نہیں کی اور پینسر سے زائد شہری ہلاکتوں کی تعداد بتائی گئی ہے روسی صدر نے اپنے بیان میں کہا کہ ہماری اطلاعات کے مطابق کاراباک تنازے میں ہونے والی ہلاکتوں کی تعداد اب تک پانچ ہزار سے زائد ہے جو کہ دونے ممالک کے داموں سے کئی زیادہ ہے اس سے قبر روس کی سالسی میں وزاق رات ہوئے تھے اور دونوں ممالک نے جنگ بننے کا وعدہ کیا لیکن اس کے فوراں بعد ہی اس معاہدے کی خلاف ورزی کی گئی اور جھڑپوں کا سلسلہ شروع ہو گیا امریکہ کی سالسی کے باوجود بھی جنگ بندی معاہدہ پھر سے ٹوٹ گیا اور جنگ ابھی تک بدستور جاری ہے آزربائیزان کے صدر نے کہا کہ آرمینیا کاراباک سے دسبردار ہو جائے تاکہ یہ جنگ ختم ہو انہوں نے کہا کہ ہم چاہتے ہیں کہ جنگ بندی ہو اور دونوں ممالک اس مسئلے کا کوئی پور امن معاہدہ تیہ کرے جبکہ دوسری طرف آرمینیا کے وزیراعظم کا کہنا ہے کہ آرمینیا پور امن حل کے لیے تیار ہے اور آزربائیزان کو اس کے لیے سامنے آنا پڑے گا کیونکہ ہم اپنی امادگی کا اظہار پہلے ہی کر چکے ہیں اور اس کے علاوہ آرمینیا کا موقف ہے کہ کاراباک کا حل صرف اور صرف جنگ کے ذریعے ہی ممکن ہے ان کا کہنا ہے کہ آرمینیا اس کے بارے میں سیاسی باتچیز سے انکار کرتا ہے انہوں نے مزید کہا کہ یہ ہمیں اچھی طرح جاننا ہوگا کہ کاراباک کا کوئی سیاسی حل نہیں ہے یہ مسئلہ صرف اور صرف جنگ کے ذریعے ہی حل ہوگا انہوں نے اپنی عوام کو ہتیار اٹھا کر لڑنے کا واضح اعلان کر ریا ناظرین آزربائیزان کے صدر نے کہا کہ آرمینیا نے ہر بار جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور آزربائیزان کی شہری عبادیوں کو نشانہ بنایا ہے انہوں نے کہا کہ امریکہ کی سالسی سے کیا جانے والا معاہدہ بھی بدقسمتی سے صرف ایک دن ہی قائم رہ سکا دوسری جانب اسرائیلی وزی نے حیرت انگیز اعلان کیا ہے کہ آزربائیزان یہ جنگ جی چکا ہے اور کچھ ہی دنوں میں اس کا بازدابتہ اعلان کر دیا جائے گا آزربائیزان اپنی مقبوضہ زمین کو بینل اقوامی قوانین کے مطابق واپس لینا چاہتا ہے اور مکمل طور پر کاراباہ کو فتح کرنا چاہتا ہے اور دوسری جانب اسرائیلی آرمینیا ہے جو اپنے علاقوں سے روزانہ کی بنیاد پر محروم ہو رہا ہے کیونکہ آزربائیزان وہ علاقے فتح کرتا جا رہا ہے آرمینیا نے تیسری بار جنگ بندی معاہدے کی خلاف ورزی کی ہے اور اب کوئی بھی ملک ان کے درمیان سالسی کے لیے سامنے نہیں آئے گا انہوں نے کہا کہ آرمینیا جنگ بندی کے سہارے ہی اپنی باقی علاقوں کو آزربائیزان سے بچا سکتا ہے اس کے علاوہ دوسرا کوئی راستہ نہیں ہے اب تک کی تازہ ترین اطلاعات کے مطابق آرمینیا کو شکست ہو چکی ہے لیکن آرمینیا یہ ذہنی طور پر قبول نہیں کر رہا ہے کیونکہ آرمینیا کو بہت بھاری جانی و مالی نقصان ہو چکا ہے اور آزربائیزان تیزی سے اپنے علاقے واپس لے رہا ہے آنے والے چند دنوں میں مکمل کاراباغ آزربائیزان کے کنٹرول میں ہوگا ان کا کہنا تھا کہ آزربائیزان کے پیچھے ترکی جیسی عالمی طاقت کا ہونا آزربائیزان کی فتح کی سب سے بڑی وجہ ہے ناظرین کاراباغ آزربائیزان میں واقعہ ہے لیکن انیس سو چنانوے میں ہونے والی جنگ کے بعد یہاں آرمینیا نے غیر قانونی طور پر قبضہ کر لیا 27 سبتمبر کو شروع ہونے والی یہ جنگ اب تک کی اس تنازے میں لڑی جانے والی جنگوں میں سب سے بڑی جنگ ثابت ہوئی ہے اور یہ جنگ روزانہ کی بنیاد پر شدت اختیار کرتی جا رہی ہے آزربائیزان کے ساتھ جاری جنگ میں آرمینیای وزیراعظم کی اہلیہ بی میدان جنگ میں جانے کے لیے فوجی تربیت حاصل کر چکی ہیں آرمینیای وزیراعظم کا کہنا ہے کہ میرے ہمراہ تیرہ مزید خواتین نے جنگی تربیت حاصل کرنا شروع کر دی ہے اور ہم جلد ہی ملک کی فاظت کے لیے سردوں پر جائیں گے اطلاعات کے مطابق آرمینیای وزیراعظم کی اہلیہ صحافی رہی ہیں اور وہ میدان جنگ میں جانے والے فوجیوں کو جذبہ دلانے کی مہارت بھی رکھتی ہیں اس کے علاوہ ان کا بیس سالہ بیٹا بھی ہے جو کہ آرمینی فوج میں رضا کا آرانہ طور پر شامل ہوا ناظرین آج کی تازہ ترین اپ ڈیٹس کی ویڈیو یہاں تک تھی امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ویڈیو بھی پسند آئی ہوگی اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو اس کو اپنے تمام سوشل میڈیا گروپ اور اپنے ورسے پر دوستوں کے ساتھ شیئر ضرور کیجئے گا اور اگر آپ نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سے درخواست کی جاتی ہے کہ ہمارے اس چینل کو سبسکرائب کر لیں ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں تاکہ ہماری آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو سب سے پہلے مل سکے ہم ملیں گے آپ کو نیکس ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ موسیقی